حضرات آج ایک بہترین گفتگو کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور وہ یہ ہے کہ محفیل نوری جو ہر جمعیرات کو کاشن نوری میں سرکار مفتی آزم کے مقدس گھر میں جو ہوتی ہے ہر جمعیرات کو اس کے پیچھے ہسٹری کیا ہے تو آج ہم ہمارے پیرو مرشد نواز سرکار حضور مفتی آزم حضور جمال ملت دامت برکاتم العالیہ کی زبان سے اس کے ہسٹری کیا ہے وہ سماعت کرتے ہیں تو ایسی بہترین گفتگو اور کلپس ریگولر ہمارے چینل پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہے لہٰذا چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور باجو میں جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کریں تاکہ کوئی بھی بہترین معلوماتی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں تو آپ کو سب سے پہلے اس کا نوٹیفکیشن آئے حضرات میں امید کرتا ہوں آپ اس کو لائک بھی کریں گے چینل کو سبسکرائب کریں گے اس کو شیئر کریں گے تاکہ اور حضرات تک یہ پیغام پہنچ جائے آئیے بلا تاخر نواس مفتی آزم حضور جمال ملت دامت برکات ام العالیہ کا بیان جو کل 23 جولائی حضرت نے محفل نوری میں بیان کیا جس کے کلپ ہمارے کرم فرما افروز بائی زلفکار پینٹس والوں نے فقیر کو پھیجا حضرات انسٹگرام پہ بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں آئی ڈی ہے کلزہ رزوی وہاں پہ بھی لائک کیجئے وہاں پہ بھی جو آپ بہترین معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں لہٰذا امید کرتا ہوں کہ یہ کلپ آپ ضرور شیئر کریں گے نہ تو حضرت نے مجھے کہا ہے نہ کسی نے مجھے اشارہ کیا ہے اور حضرت تو نہ کبھی ایسی گفتگو جو بہت اہم ہوتی ہے اس کو عام کرنے کی اجازت دیتے ہیں مگر میں نے بہت فیل کیا اور مجھے بہت مزا آیا اس کلپ سننے کے بعد اس لیے میں نے اس چینل پر اپلوڈ کی ہے آپ حضرات کے لیے تو آئیے حضرت کا وہ بیان سنتے ہیں اور کس آجیزی انکشاری کے ساتھ حضرت نے بیان دیا ہے آنکھوں میں آسو آتے ہیں کہ اتنے بڑے منصب اور مقام پر ہونے کے بعد بھی پیرے طریقت نواس مفتی آزم حضور جمال ملت کتنی سادگی سے اپنا بیان بھی پیش کر رہے ہیں اور کتنی آجیزی انکشاری اپنے آپ میں رکھ کر پیش کر رہے ہیں اتنی بڑی دولت کا مالک ہوتے ہوئے بھی پھر بھی حضرت کا ایک نیچر دیکھئے حضرات ہمیں سلامتی ہے اس ذات با برکت پر یعنی حضور جمال ملت دامت برکات ام العالیہ جن کو مغدومہ پیرانی صاحبہ یعنی اہلیہ حضور مفتی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھر عطا کیا یعنی مفتی آزم کا گھر جمال ملت کو عطا کیا اتنی بڑی دولت کے مالک ہوتے ہوئے بھی اور ہمیشہ سرکار مفتی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرم رہا ہے اور مغدومہ پیرانی صاحبہ نے بہت کچھ ہمارے پیر و مرشد کو عطا کیا ہے خاص طور پر جو خرقہ خلافت آلہ حضرت کو آل رسول پاک نے عطا کیا وہی خرقہ خلافت آلہ حضرت نے مفتی آزم کو عطا کیا اور مفتی آزم کے ظاہری وسال کے بعد وہ جانشینیت کا خرقہ سرکار مغدومہ پیرانی صاحبہ نے ہمارے مرشد حضور جمال ملت کو عطا کیا حضرت میں زیادہ نہ کہتے ہوئے ڈیسائٹ آپ کریں کمنٹس میں بھی آپ جو ہے بھرپور اپنے پیار محبت کو بڑھائیے آئیے حضرت کی گفتگو کو سماعت کرتے ہیں سرکار مفتی آزم کو کوٹا میں زہر دیا گیا تھا تو جب کوٹا سے سرکار مفتی آزم تشریف لائے اور زیر علاج تھے سرکار مفتی آزم اس وقت لوگ ملاقات کے لئے حاضر ہوتے تھے مگر حضرت کی نقاہت اور زہر کے اثر کے سبب داکٹروں نے مشورہ دیا تھا کہ حضرت سے زیادہ لوگوں کی ملاقات نہ کرائی گیا سرکار مفتی آزم لہٰذا جو ہے اپنے لوگ تو آتے تھے اور محروم رہ جاتے تھے لوگ تو یہ بات تیہ کی گئی پیرانی اممہ نے کہا کہ کوئی ایک دن مقرر کر لیا جائے پیرانی اممہ نے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مرد تو جب چاہتے ہیں آپ کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں ہم اگر حاضر ہونا چاہیں تو کیسے حاضر ہو یعنی کہ مرد ہوتے تھے صحابہ اکرام ہوتے تھے تو عورتیں نہیں آ پاتی تھیں تو جو ہے اگرچہ اس وقت پردہ فرض نہیں تھا پردہ بعد میں فرض ہوا وہ پردہ فرض ہے عورت کے اوپر پردہ فرض ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ رات کا دن مقرر فرمایا تو جمعہ رات کو عورتیں جو ہے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ملاقات کے لئے حاضر ہو گئے اب آپ دیکھئے جو پردے میں ہے جو پردے میں ہے اس کے لئے رسول اللہ نے جمعہ رات کا دن مقرر فرمایا اگرچہ رسول اللہ سے پردہ نہیں اگر رسول سے کوئی پردہ کرے تو وہ گناہ گا سمجھے نا رسول سے پردہ کیوں نہیں اس لئے کہ رسول سے کوئی چیز اللہ نے ہی پردے میں نہیں رہی سنانسے عورتیں جو میرات کو حاضر ہوا کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لئے زیارت کے لئے اب آپ دیکھئے رسول اللہ کے فرمان میں کتنی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں سمجھے نا قبر والا پردے میں ہے مفتی آزم پردے میں ہے آلہ حضرت پردے میں ہے غریب نواز پردے میں ہے قبرستان میں جتنے ہیں سب پردے میں ہیں تو قبرستان اور مزارات پر جانے کی فضیلت بھی جمعے کی ہی رکھی گئی یہ فضیلت جمعے رات کی نہیں ہے جمعے کی ہے سمجھے نا تو اب کیا ہے مغرب کے بعد دن بدل جاتا ہے مغرب کے بعد دن بدل جاتا ہے اسی لئے مغرب کے بعد لوگوں کا قلب اپنے آپ مائل ہوتا ہے مزار کی طرف تو آپ نے دیکھا ہوگا مزاروں پر بہت بھیڑ رہتی ہے تو کیا ہے کہ پیرانی امہ نے فرمایا ایک دن مقرر کر لیں اور اس دن سب ملاقات کر لیا کریں تو جمعے رات کا دن مقرر ہوا کہ جمعے رات کو میلاد ہوگی اس طرح سے حضرت میلاد سن لیں گے اور حضرت کی طبیعت بھی میلاد سن کر جو ہے خوش ہوگی اور سب گھنٹا دو گھنٹا کے لئے حضرت کی زیارت بھی کر لیں طب سے لے کر طب سے لے کر یعنی انیس سو پچھتر سے لے کر انیس سو پچھاسی تک پندرہ وہ آٹھ مارچ انیس سو پچھاسی میں پیرانی امہ کا انتقال ہوا اور آٹھ جون یعنی ٹھیک تین مہینے کے بعد انیس سو پچھاسی میں رحمانی میاں صاحب کا انتقال ہوا تو دس سال کے پر پیرانی امہ نے اس ملاد کو خائم رکھا سمجھے نا اس کے بعد پھر ہماری والدہ ہمارے والد اس ملاد کو کرتے رہے تو انیس سو پچھاسی یعنی کہ مارچ کے بعد سے پھر دو ہزار پانچ تک ہماری والدہ اور دو ہزار پانچ کے بعد سے پھر مفتی آزم کر رہا ہے مارچ مارچ کے بعد سے پھر مفتی آزم ہی کر رہا ہے اب کیا ہے کہ کچھ لوگ بے وجہ یہ چاہتے ہیں ملاد بند ہو جائے سمجھے نا دو ہزار پانچ میں بھی کچھ لوگوں نے سردی بہت پڑ رہی تھی تو اپنی طرف سے بند کروا دی ملاد یاد ہوگا آپ کو مجھے اطلاع ملی تو میں فوراں پہنچا اور میں نے جو ہے اپنے ملاد کا کہا کہ نہیں ملاد ہوگی الحمدللہ ملاد ہوئی اور کوئی جمعرات بن نہیں یہ جو اپنے زبرستی کا جو لوگ ڈاؤن یا کرکیو رہا اس میں بھی ملاد ہوتی ہے ہمارے فیضان بھائی پڑھ لیتے تھے واسف میں آ جاتے تھے افروض بھائی پڑھ لیتے تھے وسیم بھائی آ جاتے تھے میں بھی اپنے تھوڑا بہت بول دیتا تھا ملاد الحمدللہ اور کوئی بھی نیک کام اگر طبیل وقت تک ہوتا رہتا ہے سمجھے نا جیسے کوئی بزرگ اگر کسی کمرے میں بیٹھ کر دس سال بیس سال تیس سال چالیس سال پچاس سال سو سال عبادت کرتے ہیں بات سمجھ میں آئی نا عبادت کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ چلا ہے ان کا کہتے ہیں نا کیسے ہیں آپ کو بتا ہے کیوں کہا جاتا ہے اور اس جگہ کی اہمیت کیوں ہوتی ہے اس لیے وہ عبادت کرنے کے سبب وہاں کے درو دیوار میں اثر پیدا ہو جائے سمجھے نا جیسے کچھ دیر کے لیے مان لیجئے نمازیوں میں اگر کوئی بیٹھتا ہے سمجھے نا نمازیوں میں کوئی بیٹھتا ہے وہ لاکھ بے نمازی ہو اگر ایک نہ ایک دن اس کو شرم آئے گی وہ اٹھ کے نماز پڑھنے لگے گا سمجھے نا شرابیوں میں کوئی بیٹھتا ہے ارے ایک چسکی تو لے کے دیکھ لے بھائی سمجھے نا تو کبھی نہ کبھی ایک چسکی وہ لگا ہی لے گا بات سمجھ جائے نا سگرٹ پینے والوں میں ہوتا ہے سگرٹ پینے والے پی رہے ہیں اور جو نہیں پینے والا ہے اس کی طرف بھی بڑھا دیا اس نے کہا میں نہیں پیتا آج ایک چسکی ایک تش لگا اس نے اپنے لگایا دے دیا آہستہ آہستہ وہ بھی اپنے شروع ہو جاتا ہے سمجھے نا اسی طرح سے روزدار ہوتے ہیں سمجھے نا کچھ لوگ دائم و سوئم ہوتے ہیں ہمیشہ روزہ رکھنے والے ہیں اب وہ افتار کے لیے بیٹھ رہے ہیں تو بے روزدار جو ہوتا ہے نا اس کو کھاتے بے شرم آتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے جب طویل وقت ساتھ رہتے ہیں بھئی کل میں بھی رکھوں گا سمجھے تو وہ بھی رکھنے لگتا ہے تو جب بزرگ کسی کمرے میں کسی گھر میں ذکر ہمیشہ کرتے ہیں نا تو یہ درو دیوار بھی ذاکر ہو جایا ہے سمجھے نا تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں جان نہیں رکھی ہے اللہ نے ان درو دیوار میں روح نہیں رکھی ہے مگر جان رکھی ہے روح کا ہونا اور ہے جان کا ہونا اور سمجھے نا تب ہی تو قابت اللہ نے اللہ سے شکایت کی تھی جب سلیمان علیہ السلام کا لشکر پرواز کرتا چلا گیا تھا تو قابہ تو پتھروں کا بناوا ہے قابے نے کیسے اللہ سے کلام کیا سمجھے نا قابے کے کلام کرنے نے بتا دیا کہ روح نہیں ہے مگر جان تو کیا ہے کہ اس کے بعد سے پھر مفتی آزم کے فیض سے ملاد ہو رہے ہیں تندیلہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ملاد ہوتی رہے اور کیونکہ میں نے یہ میرا یہ یقینی کامل ہے کہ مفتی آزم ہی کروا رہے ہیں سمجھے نا مفتی آزم اس ملاد کو قائم رکھے میں اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کسی سے نہیں کہا جاتا ہے مگر پھر بھی سب آ جاتے ہیں آج تک کسی سے کہا کہ بھی جمعیرات کو آؤ ملاد نہیں کسی سے نہیں کہا سمجھے کوئی مرخ مسلم نہیں باٹے جا رہا ہیں کوئی بہت اچھی شیرینی دیسی کھینے بنا کے اور جو ہے اپنے ترمال نہیں کھلاے جا رہا ہیں سمجھ گئے نا کوئی ملاد خواہوں پر بھی نوٹوں کی بارش نہیں ہو رہی ہے سمجھے نا مگر پھر بھی ہو رہی ہے ملاد خواہوں پر بھی ہو رہی ہے آج تک کسی سے کہا دلیل ہے کہ یہ جمال کی طرف سے نہیں یہ مفتی آزم کی طرف سے اور لوگوں کا آج آنا اور لوگوں کو آج کل بڑے بڑے با سر سمجھے بہت اچھے لہجے میں پڑھنے والے لوگ موجود ہیں ہے یا نہیں ہے ہے یا نہیں ہے اور وہ ایک کو ساؤنڈ لے کر یہ وہ سب جگہ جگہ چوراؤں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب اپنے لگے میں ہیں نوجوان لڑکے اور نیون نیون پورے ایکشن بھی مار رہے ہیں اور نیون نیون بھی ہو رہے آئے سب اپنے ہم ہوتا ہم اپنے ہم تپ کو رہے ہیں مگر躍ے ہیں اکنے لڑکے کسی صحابی کو پسند نہیں تھی مگر بلال کی ازام خدا کو پسند جو چیز جو بات سمجھے جو ذات اللہ کو پسند ہوتی ہے سمجھے نا پھر وہ سب کی پسند بن جاتی ہے لہٰذا جو ہے آپ نے آج ہمیں چھوٹے سے کمرے میں کر رہے ہیں ملاد مگر انشاءاللہ تبارک و تعالی جہاں خداون کا پردوس چاہے گا وہاں ہوگی اور ہوتی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہمیشہ ہوگی آپ لوگ بھی اپنے کیونکہ یہ مفتی آزم کی طرف سے ہوتی ہے اور مفتی آزم پیرانی امہ کے قائم کیوی ہے یہ پیرانی امہ کا ہر عمل وہ جس میں مفتی آزم راضی اور مفتی آزم کا ہر عمل وہ جس میں پیرانی امہ راضی سمجھے پیرانی امہ عورتوں میں مثل مفتی آزم کے تھی یقین ماننے ہاں اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ مفتی آزم کا عقص کون ہے تو میں کہوں گا پیرانی امہ مطلب یہ ہے کہ حضرت کی قائم کیوی پیرانی امہ کی قائم کیوی ملاد ہے ان کے مشورے سے قائم ہوئی ہے قائم رہنا چاہیے نہیں رہنا چاہیے رہنا چاہیے نا امیشہ 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 امیشہ